بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ جاری ہے آج اسی سلسلے کی کڑی آپ دوستوں کے سامنے ہم حاضر ہوئے ہیں خواب میں قربانی کرتے دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں مثلا خواب میں قربانی کرتے خود کو دیکھا ہے یا قربانی کا گوشت بانٹتے خود کو دیکھا ہے یا خواب دیکھنے والے نے قربانی کا گوشت چوری کرتے خود کو دیکھا ہے اس کے علاوہ بھی کئی صورتیں اور کئی تعبیریں بیان کی جائیں گے اگر آپ بھی ان تمام تعبیروں کو جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین اگر کسی نے خواب میں قربانی کرتے خود کو دیکھا ہے تو یہ نیک بختی کی علامت ہے اللہ والوں کی صحبت حاصل ہونے کی علامت ہے اگر صحب خواب کی بیوی حاملہ ہے تو اس سے فرزند پیدا ہونے کی علامت ہے اور اگر کسی نے یہ خواب دیکھا اور وہ کرزوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے تو اس کی جلد کرزوں سے جان چھوٹے گی اور اگر بیمار ہے تو بیماری سے جلد صحت یاب ہوگا اگر غلام ہے یا قائد ہے یا کسی مسئبت میں پھنسا ہوا ہے تو جلد اس سے اسے رہائی نصیب ہوگی اور اگر کسی نے خواب میں خود کو قربانی کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے پھر لذت اور سکون محسوس کیا ہے خواب دیکھنے والے کی گھر میں کروبار میں ترقی ملنے کی علامت ہے خواب دیکھنے والا راحت اور سکون کے ساتھ زندگی گزارے گا بلائیں مسئبتیں تکالیف اس کی دور ہوں گی اور اگر کسی نے خواب میں قربانی کا گوشت بانٹے ہوئے خود کو دیکھا ہے خواب دیکھنے والا لوگوں میں صلح کرانے والا ہوگا پیار اور محبت قائم کرنے والا ہوگا اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوگا لوگوں میں اس کا عزت اور مقام اور مرتبہ بلند ہوگا ہاں اگر کسی نے خواب میں قربانی کا گوشت اور چوری کرتے خود کو دیکھا ہے خواب دیکھنے والے نے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر کوئی بہتان لگایا ہوگا اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا کیو خواب دیکھتا ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے ساتھ صدقہ کے احتمام بھی ضرور کرے ناظرین اللہ پر بہتان باننے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں جن میں سے کوئی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کوئی کہے کہ فلان چیز فلان چیز کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں دیا ہے حالانکہ قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہ ہو تو یہ اللہ پر بہتان باننے کے مترادف ہے اگر کوئی کہے کہ فلان چیز کا حکم حدیث پاک میں ملتا ہے حالانکہ حدیث پاک میں اس چیز کا حکم موجود نہ ہو تو یہ رسول اللہ پر بہتان باننے کے مترادف ہے اس کے علاوہ اس کی بھی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں برحال اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی خواب دیکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے ناظرین یہ خواب کے اندر قربانی کے جانور زیبہ کرتے گوشت ان کا بانٹنے یا قربانی کے گوشت کو چوری کرتے دیکھنے کے حوالے سے چند ممکنہ تعبیرات تھیں اس کے علاوہ اگر آپ بھی ہم سے کسی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ ہم سے استخارہ کرانا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو ہم سے آن لین قرآن کریم پڑھوانا چاہتے ہیں ہمارا ورسپ نمبر نوٹ فرمال ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو